سہارا کے پیوڑیت نویسک اور ایجنڈ دو ہزار گیارہ سے کڑے سنگرس کرتے آ رہے ہیں جن کا ساتھ ہم لوگوں نے بھی دیا ہے یا دوستو ہم یوٹیوبر میں یو ایس کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں شٹینوش ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سہارا گروپ کے مکھیلے پر کیندریا ٹیم نے دی دستک یا دوستو یہ دستک ستائیس اگز دو ہزار بیس کو دی گئی پوری خبر نکھناؤں سے ایک بڑی خبر آ رہے ہیں کہ سہارا گروپ کے مکھیلے پر کیندریا ٹیم نے دستک دے دی ہے تو دوستو یہ آپ کا ہمارے سنگرس کا نتیجہ ہے کہ اب نویسکوں کے پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں اب نہ تو ایم باغروں کا کوئی بہانہ چلے گا اور نہ کسی طرح کی کوئی سیوی بھاگ کی کاروائی کے معاملے کو لے کر نویسکوں کا پیسہ جو ایک ولم بنا دیا تھا سہارا سبروترائے نے اب وہ شاید ایک ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ پچھلی خبر ہم نے جو دی تھی اس میں دو کرون روپیا اٹھالیس گھنٹے کے اندر باٹا کیا تھا اور آج جو آپ کے لئے بڑی خبر لے کر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لکھناو سے ایک بڑی خبر آ رہے ہیں کہ سہارا گروپ مکہلے پر کینڈرے ٹیم نے دستک دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کی ایس ایف آئی او سیریل فراڈ انویگیٹیشن اوگینائیجیشن کی دلی سے ایک آئی ٹیم نے جاج پڑتال سرو کر دیا جیا دوستو بڑی گوڈ نیوز دلی سے آئی اس ٹیم نے کل چھے سدس سے ہیں اس ٹیم میں دو مہیلہ ادھیکاری بھی ساملے سوتروں نے بتایا کہ لکھناو کے سہارا باون کہ چوتھے فلور پر ٹیم نے دستاویزوں کا گہن نیرکشن کیا گیاتھو کی لکھناو میں علی گنج کپور تھنا چورائے پر سہارا انڈیا کا باون کینڈریے ٹیم کے اچانک آگمن ونیرکشن کو لے کر کتنے مو کتنی باتیں ہوتی ہو رہی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہیں سہارا سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے ماری نہیں بلکہ کیول انسپینسن ہے کینڈریہ ٹیم کے لوگوں نے نیرکشن کے بابت پتر دیا ہے سرچ یا ریڈ کی باتیں بلکل افواہ ہیں تو دوستو کچھ سہارا کے جو وہاں پر کرم چاہ رہی ہیں وہ اس طریقے کی افواہ پھیلا رہے ہیں کی یہ کوئی سرچ یا ریڈ نہیں پڑی ہمارے پر یہ ایک انویٹیسن ہے جو ہو رہی ہے تو دوستو نویشکوں کا پیسہ تو جب ہی ملے گا جب ان کی پوری جاج پڑتا لوگی تو دوستو یہ بڑی خبر ہمارے پاس جو آئی اب سے گیارہ گھنٹے پہلا آئی ہے جو ستائیس اگر دوہزار بیس کی لائٹس نیوز اگر ٹین یہ نیوز آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ نیوز بڑا چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھنی آباد چینل